ہیلو گائز سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سورج میڈیشن میں جہاں آپ آتے ہیں دواہیوں کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایف ایم ایل آئیو ڈروپ کے بارے میں اس ڈروپ کے کیا کیا فائدہ آپ کو ملنے والے ہیں کیا اس کے سائیڈ افکٹ ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا اس کا کمپوزیشن رہتا ہے اور کیا اس کی ڈوز رہنے والی ہے تو گائز یہ بہت ساری جانکاری ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو گائز ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی وار آئے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ اگل میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ایف ایمل آئی ڈروپ ایک اسٹو ریڈ میڈیشن ہے جس کا استعمال آنکھوں کے لیے کیا جاتا ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت ہی بہتر ڈروپ ہے جو بیقتی کمپیوٹر پر لگاتار کام کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ پر لگاتار کام کرتے ہیں یا لگاتار اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سوکھا فن آجاتا ہے یعنی کہ ڈرائنیس آجاتا ہے تو اس ڈرائنیس کو دور کرنے کے لیے یہ ڈاکٹر اسٹڈروپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس میں اس کا بہت اچھا ریجلت دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہ آنکھوں میں ڈرائنیس کو ختم کر کے لبریکنٹ مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے جس سے کی آنکھوں میں چکنائی بنی رہتی ہے جب کسی پیسنٹ کے آنکھوں میں جلن رہتی ہے تو اس جلن کو دور کرنے کے لیے بھی اسٹڈروپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آنکھوں کے دکھنے کی سمجھے ہو جاتی ہے جب آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں درد رہتا ہے تو اس دکھن کو دور کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر اسٹڈروپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آنکھوں کی خجلی ختم کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر اسٹڈروپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس میں بھی اس کا کافی اچھا ریجلت دیکھنے کے لیے آپ کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا جب آنکھوں کے پاس چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں ان میں درد رہتا ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آنکھوں کی نسے آئی بینس کے لیے بھی یہ بہت اچھی میڈیشن ہے اس میں بھی اس کا بہت اچھا فائدہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں جب پانی نکلنے لگتا ہے جسے لے کر ماباپ بہت پریشان رہتے ہیں تو اس میں بھی ڈاکٹر اس ڈراب کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آنکھوں میں بننے والے کیچڑ جانے کی جو گندگی ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ریموپ کرنے کا کام کرتا ہے اور آنکھوں کو کاف رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی آنکھوں کے ریڈنیس کو ختم کرنے کے لیے بھی جو کہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں تو اس ریڈنیس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس ڈراب کا استعمال کیا جاتا ہے تو گائز یہ بہت شارے فائدے ہیں اس میڈیشن کے یہ بہت اچھی میڈیشن ہے بہت اچھے اس کے ریجلٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں کلورو میتھولون آئی ڈروپس آئی پی اس کا جینرک نام ہے ایف ایمل لکیو فلم جو کی اس کا برانڈ نام ہے آپ کو یہ مارکیٹ میں اپنے جینرک نام اور برانڈ نام دونوں سے مل جاتی ہے گائز اس کو مارکیٹڈ کیا ہے الرجان انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ نے جو کی بہت اچھی کمپنی ہے اور اس کے بہت سارے پروڈکٹس آپ کو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں اور اس کو جو مینوفیکچرڈ کیا ہے وہ پیرامل انٹرپرائیز لیمٹیڈ کمپنی نے اس کو مینوفیکچرڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی آج بات کر لیتے ہیں ہم اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو ایچ ایمل کنٹینس یعنی کی ایچ ایمل میں آپ کو کیا کیا مل جاتا ہے تو فلورو میتھولون انڈین فارموکوپیا کے اسٹینڈر کو فالو کرتے ہوئے آپ کو بن ملی گرام کی ماترہ میں مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اس میں بنجل کونیم کلورائیڈ انڈین فارموکوپیا کے اسٹینڈر کو فالو کرتے ہوئے جیرو پائنٹ جیرو فور میلی گرام میں مل جاتا ہے لگ بھگ آنکھوں میں یوز کی جانے والے سبھی ڈروپ میں آپ کو بنجل کونیم کلورائیڈ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو مل جاتا ہے اس میں پیوری فائیڈ بارٹر انڈین فارموکوپیا کے اسٹینڈر کو فالو کرتے ہوئے جو کی قوانٹیٹی شفیشنٹ کے لیے اس میں ڈالا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کا صرف ایسٹرنل یو جا آپ کو کرنا ہے اورل یا انجیکشن کے روپ میں اس کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے یہ ایک سوڈل ایسٹ پریسکرپشن ڈرگ ہے تو جب بھی آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اپنے ڈاکٹر کے ایڈبائز سے کرنا ہے کبھی بھی سیلف میڈی کیسن آپ کو نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں ہم اس کی ڈوز کے وارے میں جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں selected جب بھی آپ کسی میڈیشن کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ایڈبائز سے کرنے اس کا استعمال کراتے ہیں دن میں ایک سے دو بھون دن میں ایک بار یا دن میں دو بار اس نے استعمال کرا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ یہ اس کو آپ کو تھنڈے اسطان پر اسٹور کرنا ہے اور جب بھی آپ اس میڈیشن کو استعمال کرتے ہیں تو اچھے سے اس کو شیک کر لیں یعنی کہ اچھے سے اس کو ہلا لیں جس سے کی اس میں ہونے والے کمپوزیشن اچھے سے مل جائیں اور گائیز اس میں سب سے دھیان رکھنے والی جو بات ہے جب آپ اس کنٹینر کو کھول لیتے ہیں تو بدن بند منت آپ کو اس کا استعمال کر لینا ہے اور اگر آپ ایک منت کے اندر اس کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں تو جو بجی ہوئی اس کی میڈیشن ہے اس کو ڈسپوز آف کر دیں مقبت اس کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے گائیڈ یہ سوڈل ایج پریسکرپسن ٹرک ہے تو جب بھی آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے ڈاکٹر کے ایڈوائز سے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی گائیز بات کر لیتے ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو جیسا کہ ہر میڈیشن کے اپنے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح ہر میڈیشن کے اپنے کچھ نہ کچھ نقصان بھی دیکھنے کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں گائیز اس کے جسے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس میں ایریٹیشن کی سمسیہ ہو سکتی ہے آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے یہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو آپ ترانتش کے استعمال کو روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں جس سے کہ آپ کا فردہ ٹریٹمنٹ ہو سکے گائیز یہ فائیف ایمل کے اسٹرائل آپ کو مارکیٹ میں ایک سو چھبیس روپے پچیاسی یعنی کہ ایک سو ستہیس روپے میں مل جاتی ہے ایریہ کے اکورڈنگ اس کے ریٹ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں یہاں پر اس کا بیچ نمبر آپ کو مل جاتا ہے اس کی مینفیکٹ چیڈ ڈیڈ مارت 2019 ہے اور اس کی جو ایکسپائری ریٹ ہے وہ فروری 2022 ہے آپ فروری 2022 تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو لائف ہے وہ فروری 2022 تک ہے تو گائیز یہ تھی ایف ایمل آئی ڈروپ کے بارے میں جانکاری آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی گائیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بگل میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں جس سے کی اسی طرح کی ہیلپل جانکاری آپ کو ملتی رہے تو گائیز ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ جائے ہیں